اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی انڈسٹری میں آپ کا کیریئر لمبا ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سائٹ سے کمپلین نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرمنٹ لوکیشن پہ ڈیوٹی لگی رہے بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی لوکیشن کو اپنی جاب کو اپنے کیریئر کو بچا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت پولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ ایسی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ڈیوٹی لوکیشن کو اپنی جاب کو اپنے کیریئر کو بچا سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ لوگ سیکیورٹی کی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی جاب کر رہے ہیں دیکھیں آپ کوئی بھی کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہو کوئی بھی جاب ہو ایسا نہیں کہ سیکیورٹی کی جاب سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی کے دوران کوئی بھی جاب ہو کسی قسم کا بھی آپ کا ٹریڈ ہو آپ نے ڈیوٹی پہ سونا نہیں ہے اپنے مائن میں رکھیں کہ بہت ہی کومن ریزن ہے یہ ٹرمینیشن کا بھی کہ بہت سارے لوگ ٹرمینٹ ہو جاتے ہیں بکرز ڈیوٹی پہ سو جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں سوتے ہوئے دوسری اور کومن جو پرابلم ہے اگر آپ کی لوکیشن چینج ہوتی ہے یا آپ ٹرمینٹ ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں شراب وغیرہ پیتے ہیں ڈیوٹی کے اوپر ڈیوٹی کے دوران اس سے یہ ہے کہ بہت ساری پرابلم کریڈ ہو جاتی ہے آپ کے کیریئر میں آپ کی ڈیوٹی میں آپ کی لوکیشن کے اوپر آپ نے الکوہل کا استعمال ڈیوٹی کے دوران سپیشنی بلکل بھی نہیں کرنا تیسری اور ایمپورٹنٹ بات آپ کا بیہیوئر اچھا ہونا چاہیے اچھی ریلیشنشپ آپ کی لوگ کے ساتھ ہونی چاہیے ہر بندے کے ساتھ آپ کا جو بیہیوئر ہے وہ کائنڈ ہونا چاہیے آپ کو اچھے طریقے سے لوگ کو ڈیل کرنا پڑے گا بیہیوئر آپ کو بتائے کہ ہر جاب میں یون کے گھر میں باہر کہیں بھی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن بنانا ہے یا آپ نے کہیں آگے پڑھنا ہے تو اس کے بعد چوتھی اور موسٹ ایمپورٹنٹ بات یہ کہ جو بھی ڈیوٹی کا پروسیجر ہوتا ہے ایس اوپیز ہوتے ہیں جو آپ کی رسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں آپ کی جاب میں آپ کی ڈیوٹی لوکیشن پہ آپ کے آفیس میں ان کو آپ نے پروپرلی آپ نے پروفیشنلی آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کمپلین نہ بنے ہر بندہ ہر سٹاف آپ کو اپریشیٹ کرے کمپلین آپ کو اپریشیٹ کرے ڈیوٹی کا جو پروسیجر ہے جو پروٹوکول ہے جو رسپونسیبلیٹیز ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے پہنچھو پائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نوکری پہ جاتے ہیں اگر آپ کی سیکیورٹی گار کی جاب ہے تو آپ کو یونیفارم پروپر ہو آپ کے شروع پالش ہونے چاہیے آپ کی ساکس ساف ہونے چاہیے کلین ہونے چاہیے بیٹ سمیل نہیں ہونے چاہیے تو ہیریں وہ پروپر لی کم ہانے چاہیے پروپر کلین شیفٹ ہونا چاہیے گرومنگ ہے ہائیجین ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے کیلئے گروہت میں اچھے امپریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پوائنٹ نمبر سکس یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ڈیوٹیو کی طرح سموک کرتے ہیں یا پان کھاتے ہیں سپیچلی تو دیکھیں سموکنگ کرنا پان بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ سموکنگ بھی کر سکتے ہیں پٹ میک شور کہ آپ سموکنگ کریں سموکنگ زون میں پٹ ٹیوٹیو کی طرح نہیں آپ بریک ٹائم میں آپ سموک کریں سموکنگ زون میں پٹ سپیش اگر آپ یونی فارم پینے ہوئے ہیں اگر آپ سیکیورٹی کی جواب کرتے ہیں تو میک شور کہ آپ لوگ پبلیکلی آپ سموکنگ نہ کریں یہ اچھا نہیں ہوتا ہے ایزا سیکیورٹی افیسر اگر آپ لوگ ٹیوٹیو کی دوران آپ سموکنگ کرتے ہیں یا پان کھاتے ہیں تو یہ ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا اور ساتھویں اور بہت امپورٹنٹ بات کہ یہ بات بہت چھوٹی سی ہے پٹ انٹرم اف مینرز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پبلیکلی تھوکتے ہیں پٹ کرتے ہیں یا ناک ساف کرتے ہیں گلا ساف کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بیڈ بیہیویر ہوتا ہے میرے خیال میں آپ کو نہ تو پبلیکلی اسی کے سامنے ناک ساف کرنا ہے نہ تو تھوکنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے یہ ایک ان ایتھیکل چیز ہے اگر آپ لوگ پبلیکلی لوگ کے سامنے تھوکتے ہیں یا لوگ کے سامنے ناک ساف کرتے ہیں یہ ایک بہت ویڈ سی بات ہو جاتی ہے یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو فالو کر کے آپ کیریئر کو بھی بڑھا سکتے ہیں پروفیشنلی کام کر سکتے ہیں اپنی لوکیشن بھی بچا سکتے ہیں ٹرمیریشن بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے کیریئر کو لمبا لے کے جا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ملتا ہے انشاءاللہ نیکس کسی انفورمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دوم میں عادر کیے گا اللہ حافظ